کل بھی تھا اور آج بھی ہے لگو سرنا تے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتا میرے نبی سے میرا رشتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے لگو پر نہ تے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جن آنکھوں سے تیبا دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہے فیر جن آنکھوں سے تیبا دیکھا وہ آنکھیں بے تاب رکھا ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے جن کے ویز سے بندر سے ہوں جن آنکھوں نے شادہ بھی پاہی ہے جن کے ویز سے پنجر سینوں نے شادہ بھی پاہی ہے مجھ میں وہ رحمت کا دریاں مجھ میں وہ رحمت کا دریاں کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو بستا کے نبی کو جہت مسلم زندہ ہے بتلا دو ہر دشمن دی کو جہت مسلم زندہ ہے دن پر مرمتنے کا جذبہ دن پر مرمتنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتا میرے نبی سے میرا رشتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے مرین میرے نبی سے مرین میرے نبی قرار میرے نبی میرے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقت الموت سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد اس آجز نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا جو چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا اللہ فرماتے ہیں ہر جاندار کو مرنا ہے ہم دنیا میں آئے ہیں آئے ہیں اس لیے تاکہ جائے جائے اس دنیا کے اندر کائنات کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ہم سے واپس آیا ہو ہر بندے کو جانا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے تو اگر ہم جانے سے متعلق کچھ بات سن لیں تو شاید رہنے کا مزہ آ جائے جب تک آدمی کو اپنی منزل کی فکر نہ ہو اور اس کا احساس نہ ہو تو آدمی کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہوتا ایک اصول آپ یاد رکھیں ایک اصول آپ یاد رکھیں کہ جو آدمی سفر پر جانے والا ہوتا ہے تو اگر اس کے سامنے سفر کی تیاری پوری پوری ہو اور اس کا ساتھی اس کو سفر پر لے جائے تو اس کو گھورات نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ وہ باطنی اعتبار سے مطمئن ہے اور ظاہری اعتبار سے تیار ہے لیکن اچانک کوئی آدمی کسی کو کہے کہ سفر پر چلنا ہے تو اندر بھی تشویش ہوتی ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی پریشان ہوتا ہے اسباب جو نہیں ہے ایک آدمی کو آپ نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ جی ہمیں دل لی جانا ہے اور فلا تاریک کو جانا ہے اور اتنے دن رہنا ہے تو آدمی اپنا بیک تیار کرتا ہے پیسوں کا انتظام کرتا ہے اگر کوئی دوائی استعمال کرتا ہو بیمار ہو تو دوائی کی کٹ تیار کرتا ہے اور ذہنی طور پر بالکل تیار رہتا ہے کہ جب میں ساتھی آئے گا مجھے چلنا ہے لیکن اچانک کسی کو کہہ دیں کہ چلنا ہے تو کبرا جاتا ہے کہ میرے پاس تو کپڑے دلے نہیں ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس تو دوائی موجود نہیں ہے تو میں چلوں گا کیسے خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی دکان پر ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہنے کیا لگا بلکہ وہ جو اتنے کی شیشیاں تھی ان کے پاس وہ آ کر دیکھنے لگا ان کو پوچھا بھئی کیا دیکھتے ہو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روح کیسے نکلے گی اب یہ سوال بھی عجیب یہ جواب بھی بڑا عجیب تھا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روح کیسے نکلے گی کہا ابھی پیچھ ہے جیسی تیری نکلے گی بس ہی ہماری نکلے گی جاؤ یہاں سے وہ نوجوان وہاں سے ہٹا روڈ کروس کیا سامنے ایک فٹ پات تھی کندے کا روح نکالا نیچے بچھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد السلح لیٹ گیا اب انہوں نے اپنی دکان جب بند کرنی تھی دکان بند کرنے کے وقت پر بند کی تو دیکھا کہ اس نوجوان کو ذرا چھیڑے یہ ہے کون ہاتھ ہلا کے دیکھا تو روح پرواز گر چکی تھی تو خاجہ فردین اتار رحمت اللہ نے بڑا سبق حاصل کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دکان لٹا دی اپنی اور اللہ کے ولی بن گئے کچھ نوجوان بیٹھے وے کسی جگہ بات کر رہے تھے ایک دیوانا سا نوجوان آیا اور کہا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مرا جا سکے اب کوئی آدمی اس طرح کی بات کہے تو کیسا لگے گا تو کہا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مرا جا سکے تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا دیکھو سامنے ایک مسجد ہے درخت بھی ہے ساتھ میں کمہ بھی ہے وہ مرنے کی بہت اچھی جگہ ہے اب یہ نوجوان وہاں گیا کونے سے پانی نکالا موجود کیا مسجد میں دورکات نماز ادا کی باہر نکلا کندے کا رمال اتار کے بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے سو گیا اب ان لوگوں کی جب محفیل ختم ہوئی نماز کا وقت ہوا یہ سب اٹھے سب نے وضو بنایا تو کہا بھی اس دیوانے کو بھی اٹھاؤ یہ جو مرنے کی جگہ تلاش کرتا پھر رات کسی نے اس کو چھیڑا دیکھا تو روپ پرواز کر چکی ہے یہ لوگ بڑے خیران ہوئے کیونکہ لوگ اس طرح سے اختیار سے بھی مر سکتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے جیسے موت کی فرشتے سے پہلے سے کچھ ملاقات ہوئی ہو کچھ گفتگو ہوئی ہو کچھ سیٹنگ ہوئی ہو کہ فلا موقع پر فلا جگہ پر آپ آنا اور وہاں آپ کو اپنی جان دے دیں گے بڑے خیران ہوئے ایک بزرگ کے سامنے کسی نے اسی موضوع پر گفتگو کی کہ حضرت بہت سارے لوگوں کے بارے میں سننا ہے کہ وہ دنیا سے بڑی آسانی کے ساتھ چلے گئے تو آخر بات کیا ہے تو انہوں نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے ایک اصولی بات ہے جس آدمی کا سرمایہ جہاں ہوتا ہے اس کی توجہ اسی پر رہتی ہے جس آدمی کا سرمایہ جہاں ہوتا ہے اس کی توجہ اسی پر رہتی ہے مثلا آپ تصور کریں کہ اچانک کوئی کال آئے کہ بھئی فلا جگہ کوئی حادثہ ہو گیا انتقال ہو گیا آپ جلدی آئیں اور آپ گاڑی اٹھائیں اور تیزی کے ساتھ چلے گئیں اور راستے میں آپ کو خیال آئے کہ جس آدمیاری میں میرا کیش رکھا ہوا ہے وہ تو کھلی ہوئی ہے اب راستے بھر توجہ آدمی کی توجہ رہتی ہے کسی بچے کے ہاتھ نہ لگ جائے کسی پیون کے ہاتھ نہ لگ جائے کسی اہرے غیرے کے ہاتھ نہ لگ جائے آدمیاری کھلی رہ گئی چاہ بھی لگی رہ گئی جیب میں فون بھی نہیں ہے کس کو کہوں کس کو بتاؤں اب پورا سفر جو ہے توجہ آدمیاری کی طرف تو چونکہ کیش اور سرمایہ رکھا ہے آدمیاری میں تو توجہ ہوتی ہے آدمیاری کی طرف ان اللہ والوں نے اپنا سرمایہ پہلے سے بھیج دیا ہوتا ہے اللہ کے یہاں اس لئے اس سرمایہ کی طرف ان کی توجہ لگی رہتی ہے اور وہ ہے جنت اچھے اعمال کر کے اپنی جنت میں جگہ بنا لی ہوتی ہے نیکییں جمع کی بھی ہوتی ہیں تو توجہ ہوتا ہی لگی رہتی ہے جیسے بہت سے نوجوان بچے لندن، امریکہ، افریقہ، سعودی عرب جاتے ہیں کمانے کے لیے اور وہاں رات و دن محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں پیسے بھیجتے رہتے ہیں ادھر مکان بنتا رہتا ہے گاڑی خرید لی جاتی ہے شادی بیان کا سارا کا سارا انتظام ہو جاتا ہے اور اس کی ساری توجہ لگی ہوئی ہے وطن کی طرف کہ بس کب مجھے چھٹی ملے کب میرا کانٹریک پورا ہو کب میرا جو پورا ہو اور میں اپنے گھر پہ پہنچوں اس لئے کہ سارا سرمایہ تو وہاں پہنچ چکا ہے تیاری ہو چکی ہے اللہ کے نیک بندے یہ بھی محنت کر کر کے مجاہدے کر کر کے اللہ رب العزت کی یہاں اپنے عامال کا ذخیرہ کر چکے ہوتے ہیں پانچوں کے ہوتے ہیں ہر وقت ان کی توجہ اسی طرف رہتی ہے یہ محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لہٰذا پھر ان کے لئے مرنا آسان مرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہوتا مرنا تو ان کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر جینے کے سارے کے سارے نقشے جمائے ہوئے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی دنیا کے اندر جنت سجائے ہوئی ہوتی ہے ان کے لئے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے ایک نوجوان بچہ تھا بیماری میں بچلا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب مر جائے گا اور اب روح نکل جائے گی بڑا باپ اس کے سامنے رو رہا بڑی ماں الگ رو رہی جوان بیوی الگ رو رہی اس نے سب سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو ایک چھوٹا سے بچہ تھا وہ بھی چار پائی کے پاس کھڑے ہوئے رو رہا تھا اس نے پوچھا تو وہ رو کیوں رہے ہو بڑی ماں نے جواب دیا بیٹا تو میرے گھر کا چراغ تھا اب تو دنیا سے چلا جائے گا میرے گھر میں اندھیرہ ہو جائے گا اب بے رونا نہ آئے تو کب رونا آئے گا اببا سے پوچھا اببا تم کیوں رو رہے ہو کہ بیٹا تو میرے بڑا پی کے لاتھی تھا میں نے زندگی بر یہ سوچا تھا کہ بچہ جوان ہو رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں بڑا پی میں سکون کی زندگی گزاروں گا بچہ کمائے گا گھر کی ضرورتوں کا تقفل کرے گا خیال رکھے گا اب تو دنیا سے جا رہا ہے میرے سارے کے سارے خواب چکنچور ہو گئے میرے بڑا پی کے لاتھی ٹوٹ رہی ہے اب بے رونا نہ آئے تو کب رونا آئے بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو کہا تم میری محبتوں کے میراج میری عزتوں کے محافظ میرے سر کے تاج اب تم چلے جاؤ گے تو کوئی ہستی دنیا میں ایسی نہیں ہوگی بحث یہ شوہر کے جس کو میں یوں کہوں کہ یہ میرے شوہر ہے بچے سے پوچھا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو کہ ابو تم بازار سے آتے تھے میں تمہاری جیب کی تلاشی لیتا تھا میرے مطلب کی کوئی چیز نکل آتے تھی اس لئے تم ہمیشہ میرا خیال لگتے تھے بازار سے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آتے تھے اور کچھ نہ ہو تو چند روپیے مجھے مل لاتے تھے میں بازار جا کے کوئی چیز خرید لاتا تھا اب میں کس کی جیب کی تلاشی لوں گا اب میں کس کو اپنے ابو کہوں گا اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا ہائے افسوس تم میں سے ایک بھی میرے لیے نہیں رو رہا سب اپنے اپنے مقصد کو رو رہے ہیں باپ اس لئے رو رہا ہے کہ بڑھا پی کی لاتھی ٹوٹ گئی یا لاتھی ٹوٹ جائے گی ماں اس لئے رو رہی ہے کہ گھر کا اجالہ چلا جائے گا بیوی اس لئے رو رہی ہے کہ سر کا تاتھ چلا جائے گا اور بچہ اپنے مقصد کے لئے رو رہا ہے کہ میں اب کس کی جیب کی تلاشی لوں گا کاش کہ تم میں سے میرے لیے کوئی روتا میرے لیے تو کوئی بھی آنسو نہیں بھا رہا اب میری روح نکلے گی ملک الموت آئیں گے حساب کتاب ہوگا مجھ سے سوالات اور جوابات ہوں گے پھر قبر میں میرا کیا ہوگا حشر میں میرا کیا ہوگا پلسرات میں میرا کیا ہوگا کاش کہ تم میں سے میرے لیے کوئی روتا سب اپنے اپنے مقصد کے لئے رو رہے ہیں اور دوستو اس دنیا کا مزاج کو سیسی طرح کا ہے آج مرے کل دوسرا دن بچے باپ کی انتقال پر آج کوئی بے ہوش ہو رہا ہے کسی کی زبان بند ہو رہی ہے کسی کی جباری بند ہو رہی ہے کسی کا کچھ کسی کا کچھ لیکن جہاں دو تین دن گزریں اس کے بعد باپ کون تھا رب کون کوئی قبرستان بھی جا کر اس آل صاحب کی زحمت گوھرہ نہیں کرتا اس لئے دوستو جو کریں خود کریں کسی کے بھروسے پر نہ رہے استاد شاگردوں کے بھروسے پر نہ رہے شیخ اپنے مریدوں کے بھروسے پر نہ رہے باپ اپنی اولاد کے بھروسے پر نہ رہے سب کو اپنی قبر میں تنہا جانا ہے اللہ تعالیٰ کو مو دکھانا ہے کسی کے بھروسے پر کوئی زندگی نہ گزارے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور اچھے اعمال کی فکر کرے یہ دنیا دار العمل ہے یہ دنیا دار العمل ہے اور جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل کا مطلب یہی نہیں ہے کہ سارے کام کا چھوڑ کر بس مسجدوں میں آ کر بیٹھ جائیں صحابے کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں صحابے کرام ہر وقت آپ کو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے سوائے ان صحابہ کے جو اصحاب سفہ تھے جو دین سیکھنے کے لئے آئے ہوئے تھے سوائے ان کے باقی سارے صحابہ آپ ان کی تاریخ دیکھیں سارے کے سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں کوئی کھیت میں ہوتا تھا کوئی گھر پہ ہوتا تھا کوئی بازار میں ہوتا تھا کوئی سفر میں ہوتا تھا کوئی حضر میں ہوتا تھا کوئی خوشی اور غم کے موقع پہ ہوتا تھا یہ سارے ان کی زندگی کے یہ سارے کے سارے آپشن تھے لیکن پھر بھی وہ صحابہ تھے پھر بھی ان کا ایمان دنیا کی کوئی قوم دنیا کی کوئی امت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی وجہ کیا اصل میں انہوں نے آمال کی حقیقت کو سمجھا تھا آمال کی حقیقت کو سمجھا ہم صرف آمال سمجھتے ہیں نماز روزہ تلاوت ذکر حج عمرہ زکاة صدقات بس یہ کچھ جانی عبادت کچھ مالی عبادت بس اس کا نام عبادت ہے ان کا نام آمال ہے اور واقعی رات دن کی زندگی ہم چاہے جیسے گزارے چاہے جیسے گزارے ان کو آمالیں نہیں سمجھتے یاد رکھیں ایک فعل اور ایک ہے عمل کیونکہ طلب عزیز کا بڑا مجمع ہے اور ماشاءاللہ جو آمال ناس ہے وہ بھی اتنی شدبت تو رکھتے ہیں ایک ہے فعل جس کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں فعل اور ایک ہے عمل فعل یعنی کام فعل یعنی کام آپ نے یہ ممبر اٹھایا اٹھا کے یہاں رکھ دیا پھر یہاں سے اٹھایا پھر یہاں رکھ دیا یہ کام ہوا اٹھانے کا اٹھانے کا رکھنے کا رکھنے کا اٹھانے کا یہ کام ہوا اگر آپ کو اس کو عمل بنانا ہے اس کام کو تو آپ نیت کریں بھئی کوئی بزرگ تشریف لارے ہیں اوپر چڑھنا ان کے لئے مشکل ہوگا ان کی راحت کے لئے اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اب جو فعل تھا وہ فعل نہیں رہا عمل بن گیا جب بیان کر کے وہ فارغ ہو چکے اب آپ نے بسم اللہ کر کے اٹھا کے اوپر رکھ دیا تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو جائے کیونکہ اس کے نیچے اتارنے سے سف کٹ رہی تھی آپ نے اٹھا کے رکھ دیا اوپر تو یہ ایک عمل بنا اگر نیت نہ کرتے کسی بزرگ کو راحت پہنچانے کی مسلیوں کی نماز میں ڈشٹرڈ نہ ہونے کی اگر نیت نہ کرتے تو یہ فعل تھا نیت کر لی تو یہ عمل بن گیا معلوم ہوا پوری کی پوری زندگی یہ ایک فعل ہے اگر ہم اس کو عمل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نیت و قائل و حاصل کریں ہم ہر عمل کے اندر ایک مضبوط نیت کریں ہر عمل کے اندر ایک مضبوط نیت کریں اور پورے تصوف کا خلاصہ یہ ہے یہ جو حلقے لگتے ہیں یہ جو ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں یہ مدارس کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے یہ جو صوفیہ کرام اور خانقاؤں کے اندر جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے ان تمام تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں کو درست کر کے اپنی زندگی کے پل پل کو ٹھیک کر لے اپنی پل پل کو ٹھیک کر لے پیر کے ناخون سے لے کے سر کے بال تک اور زندگی کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک کوئی عمل بندے کا ایسا نہ ہو جو لا یعنی ہے لا یعنی لا یعنی کا مطلب یہ کہ جب کوئی آدمی کام کرے تو اس پر کوئی آدمی پوچھے بھئی یعنی اس کا مطلب کیا تو اس کا کوئی مطلب نہ بہن کیا جا سکے بے کار کام کو لا یعنی کہتے ہیں ہر عمل کے اندر ایک نیت ہونی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ تو اگر ہم ہر عمل کے اندر اپنی ایک نیت درست کر لیں نیتوں کو شامل کر لیں اور سمجھ بوچ کے ہم کوئی کام کریں تو یہ امت بے ضرر بن جائے گی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی اس لئے کہ جب ہم نے نیت کی ہے ہر عمل کو ٹھیک کرنے کی تو صدرے وے عملوں اور ٹھیک کی وے عملوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوا کرتی راہت ہی ہوا کرتی ہے مثلا نوجوان بچہ بائیک لے کے اپنی گھر سے نکلا بائیک لے کے اپنی گھر سے نکلا اب اس نے نیت کچھ نہیں کی بس وہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے کچھ نے پوچھا وہی کہاں گا رہے ہو کہ بس ایسی ہی سیر کرنے نکلا ہوں یہ اس کا ایک فعل ہے ایک کام ہے بس نکلا ہے اور نیت اس پر کچھ نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حصے پکڑ ہو پیٹول اتنا کیوں پھوکا وقت اتنا کیوں زائے کیا زندگی کے قیمتی لمحات ہم نے تمہیں دیئے تھے اس میں تم نے سوچ بچار کے کام کیوں نہیں کیا پکڑ ہوگی اس پر اس کا ایک فعل ہے وہ نیت کریں میں راستے میں جا رہا ہوں فلاہ مسجد میں پہنچوں گا وہاں نماز ادا کروں گا وہاں ایک جماعت ٹھیری ہوئی ہے فلاہ مسجد پہنچوں گا آج وہاں دینی ہلکی کا ایک گشت لگا ہوا ہے فلاہ جگہ پہنچتا ہوں اس پہنچے نماز پڑھوں گا سنا ہے وہاں کوئی باہر سے عالم آئے ہوئے کوئی مہمان ہے وہ کوئی بات کریں گے کو سنوں گا اور پیچھے سیٹ خالی ہے نیت دوسری یہ کرے کہ راہ میں کوئی میرا دوست ملے گا کوئی مومن بندہ ملے گا اس کو بٹھا کے اس کو لیفٹ دوں گا اس کو بھی لے کے جاؤں گا اب آپ دو نیتوں کے ساتھ بائیک لے کے گھر سے نکلے پیٹرول کا کوئی حساب نہیں کیوں اس لئے کہ آپ نے اللہ کی نسبت پر یہ سفر کیا اللہ کی نسبت پر آپ نے خرچ کیا اور کوئی آپ کو دوست نہیں ملا کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کو آپ پیچھے سیکنڈ سیٹ پر بٹھا سکیں لیکن بٹھانے کا عجر ضرور ملے گا اس لئے کہ آپ نے نیت جو کی دی تو یہ ایک عمل ہوا یہ ایک عمل ہوا اور با مقصد عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اس پر عجر ملے گا درحال دوستو اس آجیز نے جو آپ کے سامنے بات شروع کی وہ یہ کہ جو آدمی جیسے جیے گا ویسے مرے گا اور جو جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا جو جیسے مرے گا جو جیسے جیے گا ویسے مرے گا اور جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا اگر ہم اچھے عامال کے ساتھ جیئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی حسن خاتمہ کہلائے گا اور جب خاتمہ بھی حسن خاتمہ کہلائے گا تو اللہ تعالیٰ صالحین کے اندر صلاحہ کے اندر ہمارا حشر فرمائیں گے تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو مر نہ آجائے لیکن مرنے سے پہلے ہی ہے کہ آدمی کو جی نہ آجائے اگر صلیقی کے ساتھ اچھے عمال کے ساتھ اچھے نیتوں کے ساتھ آدمی جیئے تو اللہ رب العزت سے اس کا خاتمہ بھی بلخیر فرماتے ہیں گجرات کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام دیولا حضرت مونہ ابراہیم صاحب دیولوی مرکز پر جو ہوتے ہیں ان کے گاؤں کا ایک شخص تھا جو سعودی میں کسی جگہ کام کرتا تھا جمعہ کے دن کمپنی کے درستے چھٹی ہوتی تھی تو ایک جمعہ یہ ترتیب کے ساتھ حرم مکی میں گزارتے تھے اور ایک جمعہ حرم مدینہ میں گزارتے تھے جمعیرات کو شام کا پہنچتے کھاتے پیتے اور اعتقاف کے نیت سے حرم میں داخل ہو جاتے اور بہتی قلیل وقت کے لیے بہتی تھوڑے سے وقت کے لیے شدید ضرورت پر باہر نکلتے وہ کام پورا ہوتے کے ساتھ ہی فورا اندر داخل ہو جاتے اور جمعہ کے شام کو سکون کے ساتھ سارے عامال کر کے پھر دعائیں کر کے پھر باہر نکلتے تھے اتنی پابندی کے ساتھ یہ عمل تھا کمپنی سے ریٹائرمنٹ ملی اپنے بطن آگئے بچوں کے جو حقوق ذمہ تھے ان کے حقوق ادا کیے جن کے نکاح وغیرہ باقی تھے ان کے نکاح کیے ایک روز غالیبا مغرب بات کا وقت تھا اور انہوں نے تمام بچوں کو جمع کیا کہ بچوں میرے زمین میں تمہارا کوئی حق تو نہیں کوئی ایسا حق تو نہیں نکلتا جس کو میں ادا کرنا چاہتا تھا ادا نہ کر سکا یہ بھول گیا ہوں کہ نہیں ابو آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا آپ نے ہمارا حصہ تقسیم کی ہمارے نکاح کر دیئے آپ کی زمین تو کوئی حق نہیں نکلتا اب تو آپ دعا کریں کہ ہم آپ کا حق ادا کرنے والے بلیں تو کچھا یہ زمزم جو اوپر رکھا ہوا ہے اوپر جگہ تھی بنیوی کہ یہ اتارو زمزم کی کھیم پہ رہے گا مجھے پلائیے بسم اللہ کر کے زمزم پیا وہ اس کے بعد کہا اچھا اب حشر میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا کہا لیٹ گئے اور روح پرواز کر گئی اللہ اکبر کر گئی ایسا لگتا ہے جیسے بقائدہ ٹائم لیمٹ معلوم تھی کہ اتنا کلام کرنا کے بعد مجھے دنیا سے جانا ہے کیا بہترین زندگی گزاری ہوگی آج دوستو میرا اور آپ کا معاملہ بکھرا پڑا ہے عبادت چوپٹ معاملات چوپٹ اگر جس کو کھلایا جس کا کھایا اس کو کھلانے کا تصور نہیں جس کا لیا ہے دینے کا خیال نہیں کسی کو ستا رکھا ہے کسی کو دکھا رکھا ہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کر رکھی ہے کسی سے کوئی لے کر ایسا دبا رکھا ہے کہ دینے کا نام نہیں یہ سارے کے سارے ظلم ہماری ذات کے ساتھ ہے بتائیے اس حال میں اگر موت آجائے تو اللہ کو کیا موت دکھائیں گے اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو صاف کریں چھوٹے بڑوں کا عدب اور احترام کریں کبھی بڑوں کو تکلیف پہنچ جائے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ سوری کر لیں معافی مانگ لیں بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں ان کے ذمہ جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں اور بالکل ہلکے پھلکے رہیں جو آدمی سفر میں ہلکا پھلکا ہوتا ہے وہ آسانے کے ساتھ انجوئے کرتے کرتے سفر کرتا ہے اور جس کے ساتھ میں دنیا جہان کا سامان ہوتا ہے دنیا جہان کے لوگوں کے سامان پہنچانے ہوتے ہیں تو ظاہر ہی بات ہے وہ بڑا بوجھل ہوتا ہے اسی طرح دوستو کہ اگر ہم سارے کے سارے حقوق ادا کر کے دنیا میں دنیا سے جائیں تو بڑے ہلکے پھلکے چلے رہیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو دوستو یہ حقوق بڑے بھاری پڑھیں گے بڑے مہنگے پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سلیقے سے جینے اور سلیقے سے مرنے کی توفیق عطا فرما دے سلیقے سے جینے اور سلیقے سے مرنے کی توفیق عطا فرما دے آخر میں ایک واقعہ ذکر کر کے یہاں جیس اپنی بات کو ختم کرتا ہے زندگی کی دو طرح کی سوچیں ہیں ایک ہے مصبت اور ایک ہے منفی مصبت سوچ اور منفی سوچ مصبت کو پوزیٹیو کہتے ہیں اور منفی کو نیگیٹیو یعنی ایک تو اقرار والا جذبہ ہوتا ہے اور ایک انکار والا جذبہ ہوتا ہے آج کل ہماری تھنک جو ہے اور ہماری سمجھ بوچ بنیوی ہیں نیگیٹیو ہر وقت ہم الٹا سوچتے ہیں ہر وقت ہم الٹی بات کرتے ہیں ماننے کا جذبہ نہیں بلکہ منوانے کا بزاج ہمار سب کا ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے مصبت سوچ جو ہے مصبت سوچ یہ بہت اچھی سوچ کہلاتی ہے اور منفی سوچ یہ بہت خراب سوچ کہلاتی ہے ایک واقعہ کے زمین میں یعجز اپنی بات کو سنا کر بات کو پوری کرنا چاہتا ہے سنیں اور دل کی کانور سے سنیں ایک عورت تھی جو اپنے ساتھ سے بہت پریشان تھی بہت پریشان یہاں تک کہ آجز آگئی آپ کے ہاں بھی ساس ہوتی ہے نا ساس تو ہوتی آپ کے ہاں اور بیویاں بھی ہوتی ہیں تو جہاں ساس بہو گی یقیناً وہ جگڑا بھی ضرور ہوگا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اب سوچ بڑی عجیب اتنی آجز آگئی بہو اپنی ساس سے اپنے شوہر کی ماں سے کہ وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئی اور جا کر کہا حکیم صاحب اللہ کے واسطے مجھ پہ ترس کھائیں میں ایک مظلوم عورت ہوں میری ساس اتنا مجھ سے کام لیتی ہے ہر وقت مجھے ستاتی ہے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اللہ کے واسطے جو مال آپ چاہو گے میں زندگی کا سارا زیور بیچ کے تمہیں لا کے دے دوں گی لیکن ایک کام میرا کر دو اور وہ یہ کہ آپ مجھے ایک زہر کی ایسی پڑیہ دے دو کہ اس پڑیہ کو کھلا دوں اور اس کا کام ختم کر دوں حکیم صاحب نے کہا کہ مجھے ذرا تفصیل سنائی آپ اب اس نے جو تفصیل سنائی حکیم نے کہا کہ واقعی بلکل صحیح آپ نے جو فیصلہ لیا وہ بلکل صحیح ہے ایسی عورت کا جینا نہیں بلکہ مرنا بہتر ایسی عورت کو زمین پر اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے جانا بہتر میں ضرور تم کو ایک زہر کی پڑیہ دیتا ہوں لیکن میری سوچ یہ کام کر رہی ہے اگر زہر نے فورا جا کے اثر کر دیا تو سارا کا سارا الزام اور شک کی سوئی تمہاری طرف جائے گی لوگ کہیں گے کہ اسی کے جھگڑے ہوا کرتے تھے ساس کے ساتھ اور ساس کے اس کے ساتھ اسی نے کچھ کر دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس طرح کا زہر میرے پاس سے لے کر جاؤ جو سلو پوئیزن کہلاتا ہے دھیرے دھیرے اثر کرے اور چار مہینے لگیں گے اس میں اور چار مہینے کے دوران آپ ایسا کام کرنا شروع کرو کہ جب چار مہینے کے بعد وہ مرے تو ذرہ براور بھی کسی کو خیال تک نہ گزرے کہ تمہارا یہ کام ہے وہ یہ کہ تم روزانہ رات کو سونے سے پہلے چائے میں یا دودھ میں اس بڑھیا کو ملا کر اس بڑھیا کو دے دیا کرو اپنی ساس کو دے دیا کرو چار مہینے پورے ہوں گے بڑھیا ختم ہو جائے گی لیکن اس چار مہینے کے دوران آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کو ماں ماں کہہ کے پکارے اماں اماں کہہ کے پکارے اس کی خوب خدمت کریں اس کے کپڑے دھوئیں اس کو گرم کھانا کھلائیں اس کے بستر کے گرم کرنے کا انتظام کریں یہ سارے کے سارے انتظامات کریں اور قدم قدم پہ ماں ماں کہہ کے پکارے اللہ کی شان اس نے جاتے کے ساتھ ہی پہلے دن تو ماں نہیں کہا پہلے تو زہر کی پڑھیا دی رات کے وقت میں کہ ماں تو کل سے کہوں گی پہلے تو اس کو وہ چیز دے دو جس کا اثر ہونا ہے چنانچہ زہر کی پڑھیا دی اور دوسرے دن سے اماں چائے پی لو اماں آرام کر لو اماں کپڑے اتار دو میں دھونے بیٹھ رہی ہوں کپڑے میرے دھلیں گے ساتھ میں تمہارے بھی دھل جائیں گے اب اس نے ایک زندگی میں ایک عجیب و غریب یوٹن لیا ماں ماں اماں اماں کہہ کر جب اس نے پکارنا شروع کیا تو اس بڑھیا کے دل میں بھی سینے میں بھی ایک تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل تھا اس نے اس کو بیٹی بیٹی کہنا شروع کیا اس نے اس کو ماں ماں کہنا شروع کیا تو اس نے بیٹی بیٹے کہنا شروع کیا اللہ کی شان ایک دن دو دن چار دن یہ رات کو روزہ نہ پڑیا بھی دے رہی تھی اور خدمت کا سلسلہ بھی جیسا حکیم نے بتایا تھا ویسے کر رہی تھی اللہ کی شان ابھی دس پندرہ دن باقی تھے چار مہینے پورے ہونے میں یہ عورت ایک روز روتے ہوئے حکیم کے پاس گئی اور جا کے پیر پکڑ لی اور کہا حکیم صاحب اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کوئی ایسی دوائی دے دو کہ ان پڑیوں کا اثر نہ ہو سکے اس زہر کا وہ تریاغ بن جائے تین چار دن سے میں نے پڑیا دینے بھی چھوڑ دی اور ابھی تو پندرہ دن باقی ہیں حکیم صاحب نے کہا وہ کیوں کہ حصل میں اب تو وہ مجھے ماں ماں کہہ کر مجھے ماں جیسی لگنے لگی ہے اور ایسی پیاری عورت کا میں خون کروں ایسی پیاری بڑھیا کا میں خون کروں میں نہیں چاہتی میرا نام اعمال کسی کے خون سے رنگین ہو اللہ کے واسطے جو کچھ میری بات ہوئی تھی وہ ماضی بن چکا جب سے میں نے دوائی دینی شروع کی اور جب سے میں نے ماں ماں کہنا شروع کیا اس نے مجھے بیٹی کے طرح سے دیکھنا شروع کیا اور بیٹی جیسا بھی ہےو کرنا شروع کیا اب تو میرے دل میں اس کی اتنی محبت ہو گئی میں اس کے بغیر حکیم صاحب نہیں جی سکتی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اللہ کے واسطے کوئی ایسی دوائی دو جو اس زہر کا تریاغ بن جائے اور زہر اثر نہ کر سکے جب وہ رود ہو کے خاموش ہو گئی حکیم صاحب نے کہا بیٹی اتمنان رکھو انشاءاللہ وہ بڑھیا نہیں مرے گی اور وہ جو میں نے زہر کی کہ نام سے تمہیں دوائی دی تھی وہ زہر نہیں تھا وہ حقیقت میں قوت کی ایک دوائی تھی اصل بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے تمہاری بات پہلے دن سنی تھی تمہیں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ تمہارا اور تمہاری ساس کا مزاج منفی ہے نیگیٹیو ہے تم چاہتی ہو کہ جیسا تم چاہتی ہو ویسا وہ کرے اور وہ چاہتی ہے کہ جیسا میں کہوں ویسا تم کرو تم اس سے منوانا چاہتی تھی وہ تم سے منوانا چاہتی تھی اور ماننے کا جذبہ تمہارے اندر تھا نہیں تم منفی مزاج تھا نیگیٹیو مزاج تھا میں نے جو تمہیں دوائی دی دوائی تو ایک بہانہ تھا دوائی اگر نہ دیتا اور تمہیں کہتا جا کے اس کو ماں کہے کے پکارو تو تم تو شاید یہاں سے چلی جاتی ہے اور کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر زہر لے کر ایک ہی دن میں اس کو ختم کر دیتی لہذا میں نے حکمت کا یہ پہلو اپنایا کہ تمہیں دوائی بھی دے دی زہر کے نام سے اور اصل تو یہ دوائی تھی اصل تو یہ دوائی تھی تمہاری سوچ کو بدلنے والی کہ تم اس کو ماں کی نظر سے دیکھو تو وہ تمہیں بیٹی کی نظر سے دیکھے گی جب ماں بیٹی کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو کوئی بیٹی اپنی ماں کو مارنا نہیں چاہتی اور کوئی ماں اپنی بیٹی کو مرتے دیکھنا نہیں چاہتی کل تم روتے ہوئے آئی تھی اس کو مارنے کے دوائی لینے کے لیے آج تم روتے ہوئے آئی ہو اس کو جلانے کے دوائی لینے کے لیے تم فکر مت کرو مومن کا مزاج اصل میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مصبت مزاج رکھتا ہو اس کی وجہ یہ ہے ہر آدمی بھائی آرڈر کچھ کام کروانا چاہتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بڑا چھوٹے کے ساتھ چھوٹا بڑے کے ساتھ آرڈر والا معاملہ کرتا ہے ریکویشٹ والا معاملہ ہی نہیں ہے اور منفی جذبہ ہے مصبت جذبہ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بچہ رات کے وقت چوکلیٹ کھا رہا ہے اور رات کے وقت کوئی میٹھی چیز چوکلیٹ کھانا یہ سہت کے لئے مزیر ہے اب آپ اس سے کہے یہ کیوں کھا رہے ہو مت کھاؤ اس کو یہ ہے منفی انداز یہ ہے منفی انداز اور مصبت انداز کیا ہے بیٹا کیا ہی اچھا ہوتا تم اس کو فجر کی بات کھاتے بیٹا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس کو صبح کھاتے تو دیکھو اس جملے سے بھی فائدہ تو وہی ہے کہ رات کو نہیں کھانا صبح میں کھانا ہے لیکن اس میں انکار نہیں ہے کہ بیٹا بہت اچھا ہوتا کہ تم اس کو صبح میں کھاتے ہیں اور جبکہ پہلے انداز سے کیا ہے کیوں کھا رہے ہو مت کھاؤ منع کیا ہے رات کو مت کھایا کرو یہ منفی انداز تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو مصبت بنائیں ہم اپنے انداز کو پوزیٹیو بنائیں ہم اپنے انداز سے نکلیں اور یہ سارے کے سارے باتیں اور یہ سارے کے سارے انداز ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے نوجوان بچہ آیا اللہ کے محبوب حسن کے پاس اور آ کر کہنے لگا مجھے کسی عورت سے زنا کرنا ہے آپ مجھے اس کی اجازت دیجئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو دھتکان نہیں دیا فوراً منع نہیں کیا بلکہ ایک مصبت انداز اپنایا اور کہا پیارے نوجوان یہ تو بتاؤ تمہاری کوئی بہن ہے کہ جی ہاں ہے خالہ ہے کہ جی ہاں اگر کوئی گام یہ ان کے ساتھ کرے تو کہا ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا کہا بس جس کے ساتھ تم یہ عمل کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے وہ بھی کسی کی خالہ ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی بس کہنے کا انداز ایسا عجیب تھا جب انہوں نے مثال دیکھا سمجھایا بتایا مصبت انداز محبوب نے اپنایا تو فوراً نوجوان پیچھے ہٹ گیا پھر محبوب نے اتنے ہی نہیں کیا بلکہ عملی طور پر اس کی چھاتی کے اوپر اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا کچھ توجہ دی کچھ اللہ سے دعا کی اس کے بعد وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یوں تو تمام گناہوں سے نفرت تھی تمام گناہوں کی گھن اور نفرت میرے دل کے اندر موجود تھی لیکن اس گناہ سے جتنی نفرت میرے دل میں بیٹھی اتنے کسی اور گناہ سے نفرت نہیں ہوئی یہ محبوب کا مصبت انداز تھا آج دوستو ہم مصبت انداز اپنائیں پھر دیکھئے ان بازاروں کا انداز کچھ اور ہوگا ان گلی کچوں کا انداز کچھ اور ہوگا ہمارے خاندانوں کا انداز کچھ اور ہوگا اللہ رب العزت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجیویں تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کرلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا اخصیصنا انا علیک انت کما سنیت علا نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان رب العش العظیم والحمدللہ رب العالمین نسلک مجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل برم والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبن اللہ غفرت ولا ہم من اللہ فرشت ولا حاجتن ہی لکر ذنلہ قضیتہ یارحم الراحمین یارحم الراحمین میرے پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں لہائیت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا سلیق عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفارت فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفارت فرما سوئے خاتمہ سے ہماری حفارت فرما میرے پیارے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زمان کو سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں اللہ جی آپ راضی ہو جائیے اللہ 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 آپ راضی ہو جائیے زندگی کا قیمت حصہ ہاتھ پیتے گزر گیا زندگی کا قیمت حصہ دھوکہ دیتے گزر گیا زندگی کا قیمت حصہ دھوکہ کھاتے گزر گیا ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھے ہیں میرے پیارے اللہ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے آپ ہمیں معاف کر دیجئے اپنا پیارہ بنا لیجئے اپنا محبوب بنا لیجئے اپنی ولایت خاصتہ تا فرما دیجئے یا اللہ شان محبوبیت تا فرما دیجئے شان مقبولیت تا فرما دیجئے پیارے اللہ مطرودیت و مردودیت سے ہفارت فرما مقبولیت و محبوبیت تا فرما میرے پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں اللہ جی ہم ناپے تولے جانے کی قابل نہیں ہیں ہم آزمائے جانے کی قابل نہیں ہیں اللہ جی ہم تو بہت جلدی ٹوٹ جائیں گے اللہ ہم کمزور ہمارے ارادے کمزور ہمارے گھر کمزور ہماری دکانے کمزور ہمارا مال کمزور ہماری کمر کمزور پیارے اللہ ہم کمزوری کا پتلہ ہیں میرے پیارے اللہ دیکھ لیا اللہ آپ کی طاقت کو آپ کی طاقت کو دیکھ لیا پانی جیسی لطیف چیز اگر محلے میں آ کر کھڑی ہو جائے تو وہ پانی جو زندگی کے لیے سب سے اولین ترین ضرورت ہے ہوا کے بعد وہی پانی موت کا پیغام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے میرے پیارے رب ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں ہم برباد کی جانے کے قابل نہیں ہیں اللہ جی ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے اللہ جی پوری عمت کو ماف کر دیجئے پوری عمت کو ماف کر دیجئے میرے پیارے نبی کی پیاری عمت کو ماف کر دیجئے اللہ آپ ناراض ہو گئے اللہ جی آپ ناراض ہو گئے اللہ آپ ناراض ہو گئے اور آپ کے ناراض ہونا بلکل بجا ہے اللہ ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں کھایا ہے آپ کا دیا ہوا پیا ہے آپ کا دیا ہوا چلتے ہیں آپ کے دیوی زمین پر اور آپ کے دیوی نعمتوں میں رات دن رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی نافرمانی کرتے ہیں میرے پیارے رب میرے پیارے رب معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے راضی ہو جائیے راضی ہو جائیے اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا پھر کبھی ناراض نہ ہونا اپنی محبت دے دیجئے اپنی محبوبیت دے دیجئے اپنا عشق دے دیجئے اپنی ولایت دے دیجئے اپنی ولایت دے دیجئے میرے پیارے اللہ عزت کا لباس پہنانے کے بعد بے عزتی سے بچا لیجئے اللہ ہم نے دیکھا عید بقرہ عید کے موقع پر ماں باپ اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلواتے ہیں نئے افیرن سلواتے ہیں نئے جوتے لاکر دیتے ہیں لیکن گیا سا گیا گزرا باپ بھی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ناراض ہو کر اپنے بچے کے کپڑے چھیننے لیا کرتا جسم سے اتارنے لیا کرتا دنیا کا گیا گزرا باپ پیارے اللہ اپنے بچوں کو لباس پہنانے کے بعد لباس چھین کر ان کو بے عزت نہیں کیا کرتا اللہ جی آپ نے ہمیں ایمان ایمان کا لباس پہنا کر ہمیں روحانیت کا لباس پہنا کر با عزت کیا ہے اللہ چھین کر بے عزت مت کر دیجئے اللہ جی چھین کر بے عزت نہ کر دیجئے اللہ جی چھین کر بے عزت نہ کر دیجئے میرے پیارے رب اپنا بنا کے رکھیے اپنے در سے لگا کے رکھیے اپنے در سے چمٹا کے رکھیے میرے پیارے اللہ میرے پیارے رب محروم نہ فرمائی محروم نہ فرمائی محروم نہ فرمائی اپنا بنہ لیجئے یہ اللہ مخلوق کا بہت بنے ہیں یہ اللہ دھوکہ کھایا ہے اور دھوکہ دیا ہے اللہ جی اب تو ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں ہمیں آپ اپنا بنا لیجئے یہ اللہ اس محفل میں نجانے کیسے کیسے دکھیارے اور نجانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کے اندر کچھ تبنائی ہیں کچھ نیک مرادے ہیں کچھ نیک ارادے ہیں پیارے اللہ آپ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں دل کی ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں اللہ جی پورا کر دیجئے اللہ جی پورا کر دیجئے اللہ جی پورا کر دیجئے اپنی محبت کامل عطا فرمائیے محبوبیت عطا فرمائیے مقبولیت عطا فرما دیجئے مطرودیت و مردودیت سے حفارت فرما دیجئے سوئے خاتمہ سے حفارت فرما دیجئے اللہ جی برے دن سے برے بات سے بری راست سے بری انجام سے حفارت فرمائیے پیارے اللہ حرام روزی سے حفارت فرمائیے حرام روزی کے اس لقمے سے حفارت فرمائیے جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے سجدوں کا سرور چھن جاتا ہے طاعت کی توفیق چھن جاتی ہے مناجات کی توفیق چھن جاتی ہے پیارے اللہ ایسے لقمے سے بچا لیجئے ایسے لقمے سے بچا لیجئے پیارے اللہ وادی میں اس وقت خیزان کا موسم ہے یا اللہ سارے درخت اپنے پتوں سے بہار آ چکے ہیں سارے پتک جھڑ چکے ہیں یا اللہ سارے کے سارے درخت مردار جیسے نظر آتے ہیں خوش کھڑے ہوئے ہیں پیارے اللہ اس وقت ان پر خیزہ آئی ہوئی ہے پیارے اللہ پھر کچھ مہینوں کے بعد آپ ان پر بہار لائیں گے پھر ان کو سبز پوشاک پہنائیں گے پھر ان پر پھول کھلائیں گے پھر ان پر آپ پھل لگائیں گے میرے پیارے رب ہمارے اوپر بھی تو خیزہ آئی ہوئی ہے کہ اللہ اس پر بھی روحانیت کی بہار لا دیجی اس پر بھی روحانیت کی بہار لا دیجی اس پر بھی روحانیت کی بہار لا دیجی پیارے اللہ اپنی محبت کے پھول کھلا دیجی اپنی محبت کے پھول کھلا دیجی پیارے اللہ اپنا عشق دے دیجی اپنی ولایت دے دیجی اپنی محبت دے دیجی اپنی معرفت دے دیجی اب قرب دے دیجئے تقوی دے دیجئے پاکیزگی دے دیجئے حلال روزی دے دیجئے حرام سے بچا لیجئے میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگا شرہ گو بھی عطا فرما مدارش دینیاں مکاتب قرآنیاں مساد سلامیاں وہ خانحہیں جا اللہ اللہ سکھائے جاتا ہے اور مراکز دعوت تبلیغ کے اللہ پوری پوری حفارت فرما اقامت دین کے لئے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ جو ان سب کو قبل فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى الْآخِرِ خَلْقِهِ محمد وآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِ